بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج آپ کو شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کی ایک حقایت بیان کرتی ہوں اس حقایت میں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ ایک بس صورت اور پس سامت چہزادے کا قصہ بیان کرتے ہیں اس کے دو اور بھائی تھے جو کہ دوراس قد اور خوبصورت بھی تھے لیکن وہ نہایت بے بکوف اور نالائق تھے بادشاہ اس بس صورت پس قد چہزادے کی ندبت لمبے قد اور خوبصورت چہزادوں کو ترجیح دیتا تھا ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ کی سلطنت پر دشمنوں نے حملہ کر دیئے یہ تعداد میں کم تھے اور دشمن بہت زیادہ تھے جنگ کے لئے پہلے یہی مدان میں اترا تھا اور اس کے جوشیلیں ناروں اور حوصل عبدہ تکریر پر اس کو فتح حاصل ہوئی اس کے بعد یہی پس قامت چہزادہ بادشاہ کو حکومتی امور پر مشورے دیتا تھا اور بادشاہ روز بروز اس چہزادے سے بہت متاثر ہو رہا تھا بادشاہ نے اس کی خرد مندی اور شجاعت پر اس کو اپنی ساری سلطنت دینے کا اعلان کر دیا اس کے باقی بھائی اس کی کامیابیوں سے جلتے تھے اسی حسد کی وجہ سے ایک دن اس کے بھائیوں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا اس کی بہن نے کھڑکی سے یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا جب وہ پس قد شہزادہ کھانا کھانے لگا تو اس کی بہن نے کھڑکی کے پٹ کو زور سے مارا وہ شہزادہ سمجھ گیا اس نے کھانا چھوڑ دیا شہزادے نے اپنے بھائیوں کی سرکت کی وجہ سے سوچا کہ وہ اپنے سلطنت کے وہ علاقے جو سرحت کے قریب ہیں وہ اپنے بھائیوں کو انایت کر دے تاکہ اس پر اس طرح کی جان لے وہ دوبارہ سائش نہ کی جائے تو آئیے میں آپ کو شیخ صدی کچھ اقوال بھی بتاتی ہوں اکل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی قبر سے آگے اس کا قدم اٹھتا ہے اور اس کی ایک جست میں دمان و مکان والے کائنات سے آگے نکل جاتا ہے اپنے حصے کا کام کے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا ہی معاقت اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو صبر ایمان کی روشنی ہے میانہ روی اختیار کرنے والا کسی کا موتاج نہیں ہوتا بڑا بننے کے لیے پہلے چھوٹا بنو موت ایک بے خبر ساتھی ہے شیطان سے سجدے کی اور بزداد سے نیکی کی طبق کو فضول ہے خموشی میسہ نہ ہو تو علم ایک عذاب ہے منافق کی تین نشانی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے مادہ کر کے پورا نہیں کرتا امانت میں خیانت کرتا ہے پیانت اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبترائب کیجئے اللہ حافظ